السلام علیکم پاکستان خبر کے ساتھ محفو حمزہ جعوید ناظرین جسٹس منصور علی شاہ نے خاموشی توڑ دی اور چیف جسٹس کو خط لکھ دیا ہے ساتھ سیاستدانوں پر بھی تنقید کی ہے لیکن سیدھے الفاظ میں تنقید نہیں کی کسی قول کے تحت کسی قول کو دربیان میں رکھا اور انہوں نے تنقید کی ہے ہمارے سیاستدانوں پر بھی ایسا لگ رہا تھا اس خط کو پڑھنے کے بعد کہ وہ بہت دل برداشتہ ہیں اور وہ اپنی باتیں سیدھے تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ اپنی کچھ باتیں ہیں وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں عوام تک بھی اور نئے چیف جسٹس تک بھی اور جو پرانے چیف جسٹس ہیں ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہوا کچھ یوں تھا کہ چیف جسٹس بننے والے تو یہی تھے ہنڈرڈ پرشنڈ لگ رہا تھا کہ یہ چیف جسٹس بن جائیں گے ایون بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ منصور علی شاہ کے علاوہ کو چیف جسٹس بن سکے گا مجھے تو لگ رہا تھا کہ سید منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے چاہے جو مرضی معاملہ ہو لیکن بارہ خط کی بات کر لیتے ہیں انہوں نے خط لکھا ہے جی چیف جسٹس صاحب کو اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جو پہلے معذرت کی ہے انہوں نے کہ یہ جو مخصوص بنچ بنے گا میں اس کے اندر شرکت نہیں کروں گا کسی بھی قسم کی یہ مخصوص بنچیز میں بعد میں جا کے میں شرکت نہیں کروں گا ابھی بھی پریکٹس اینڈ پروسیجنگ بل والا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے انہوں نے معذرت کر لیا کہ میں اس بینچ میں ہی نہیں بیٹھوں گا دل پرداشتہ نظر آئے کافی اور انہوں نے ایک سر تھامس مورے کا کال بھی نقل کیا ہے وہ میں آپ کو کال پڑھ کے سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ سر تھامس مور کہتے ہیں جس سیاستدان جب سیاستدان اپنے عوامی فرائض کے خاطر اپنے ذاتی ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تباہی کے جانب مختصر راستہ پر رہنمائی کرتے ہیں یعنی کہ جب سیاستدان اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا یہ ہے پاور پولٹکس ہے پاکستان میں صرف پاور کے لیے سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں تمام سیاستدان جو قانون جو آئین میں جتنی بھی ترمیمیں ہو رہی ہوتی ہیں پاور پولٹکس کے لیے ہو رہی ہوتی ہے لگ ہمیں یہی رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں لیکن عو عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا کیا اس ترمیم سے عوام کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا ان کی بات بالکل درست ہے جب سیاستدان اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں تو عوام کو پیچھے کر دیتے ہیں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ ہمارے عامال کو دیکھ رہے ہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی بہت بڑی بات کر دی ہے انہوں نے کہ جو تاریخ میں تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کو یاد رکھیں گے حالانکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی اور واقعی تاریخ آپ لوگوں کو یاد رکھے گی جب اچھا کچھ ہوگا اس ملک کی وجہ سے تب بھی تاریخ آپ کو یاد رکھے گی اور ابھی برا کچھ ہوگا تو تاریخ تب بھی آپ کو یاد رکھے گی اگر آپ مفاد میں رہیں گے اپنے مفاد کے لیے آپ نے تمام یہ ساری چیزیں کی ہوگی تاریخ تب بھی آپ کو یاد رکھے گی اور اگر آپ نے ملک کے لیے کچھ کیا ہوگا تو تاریخ تب بھی آپ کو یاد ر کہ وہ تو تاریخ ہی بتائے گی لیکن ابھی کا معاملہ سپریم کورٹ میں بہت ہی جو نیچے وکلا ہیں یا پھر دوسرے ججز ہیں وہ لوگ حکومت سے خوش نہیں ہیں وہ لوگ شاید دوسرے طریقہ کار سے خوش تھے جس طرح سے پہلے ہوا کرتا تھا آٹومیٹکلی بن جایا کرتے تھے اب وہی جیسے آرمی میں ہوتا ہے اس طرح والا سارا طریقہ کار سپریم کورٹ میں لائے گیا اور اس وقت لائے گیا کہ جب سید منصور علی شاہ نئی چیف جسٹس بننے والے تھے اور تین سال ایک ماہ کے لیے بنتے لیکن حکومت کو خوف تھا چیف جسٹس جو نئے بننے والے تھے سید منصور علی شاہ اور ان کو ہٹا دیا گیا ان تین ناموں سے اگلی بار جب نام پیش ہوں گے تو سید منصور علی شاہ نہیں ہوں گے لیکن آپ نے سید منصور علی شاہ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کم سے کم ان کو اگر آپ نے یہ بل لے کر آنا تھا بل لے آتے اور ان کو چیف جسٹس منا دیتے اور اگلی بار آپ یہ تین والا اپلائے کر دیتے لیکن آپ نے ایک شخص کے ساتھ زیادتی بھی کیا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ سید منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں کمنٹ باکس میں بتائیے اس کے ساتھ اپنے مذبان حمزہ جاوید کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد